ایک سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام پر نماز پڑھنیتے ہیں تو کیا ان کے لئے ثواب نظر کرنا یا اس کی نیت کیسے کریں اگر کوئی شخص حضور کے نام پر نماز پڑھنا چاہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثال سواب کے لئے اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو وہ دو رکعت پڑھنا چاہے یا چار رکعت نماز پڑھنا چاہے اس کی دل میں نیت وہ نفل نماز کی ہوگی اور دل میں اس کا اثال سواب کا ارادہ بھی کر سکتا ہے کہ میں یہ جو نماز پڑھا ہوں میں اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس یا چاہتی ہوں اس لئے نماز پڑھ رہی ہوں تو دل میں یہ پکہ ارادہ کر کے چار رکعت یا دو رکعت نماز کی نفل نیت سے جو انہ نیت پڑھے پھر دو رکعت نماز کو مکمل کر لے تو یہ جو ہے اس کی نیت سے یعنی اس نیت سے حضور کوئی سال سواب کی نیت سے پڑھ گئی نماز ان کی بارگاہ میں جو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اب رہا یہ کہ نماز کے بعد کوئی خاص ایسا معاملہ یعنی ایسے کوئی الفاظ کہنا تو یہ ضروری نہیں ہے اگر پھر بھی سال سواب اور پختگی کرنا چاہے دل کے مطمئن کرنے کے لئے تو پھر نماز کے بعد یہ کہہ سکتا ہے یا کوئی سی نے ارادہ نہیں کیا تھا محض دو رکعت نماز نفل پڑے اور بعد میں اس کو سال سواب کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑا اپنی رحمت سے اس کو قبول کرے اس میں کوئی غلطی کوتہ ہی ہو تو اس کو دور کرے اور اس کا ثواب جو ہے حضور پاک کی بارگاہ میں میں بیجنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو اس کو حضور کی بارگاہ میں میرے یعنی میری طرف سے یہ ثواب کو حضور کی بارگاہ میں توفتن اور نظر آنے کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو اس طریقے سے بھی وہ حضور کی بارگاہ میں اس سال سواب کر سکتا ہے پتھر میں حضور آلے پرنوار بنایا موسیقا